ایک کمپنی جو چند ہی انٹرنیٹ پروڈکٹس بناتی ہے اور خود کو پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کمپنی کہتی ہے اتنا پیسہ کیسے کماتی ہے؟ اگزیکٹ کی جالی ڈگریان فروخت کرنے والے سکینڈل کو منظر عام پر لانے والے نیو یورک ٹائمز کے صحافی ڈیکلن والچ کے مطابق یہی وہ سوال تھا جس نے اسے مزید تحقیق پر مجبور کیا ڈیکلن والچ لکھتا ہے کہ اگزیکٹ کا نام اس وقت نمائع طور پر سامنے آیا جب کمپنی کی جانب سے میڈیا میں آنے اور اس سلسلے میں بول نیٹورک کا اعلان کیا گیا اس نیٹورک کے لیے کمپنی کی جانب سے لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا تھا تاہم ان دعویوں کے باوجود کسی کو نہیں معلوم اگزیکٹ کمپنی کس قسم کے ساپٹوئر بناتی ہے اور اسے خریدنے والے کون ہیں والچ کا کہنا ہے کہ اس کی تحقیق کے تین ماہ یہ تانے بانے بننے میں لگے کہ اگزیکٹ نے جالی ڈگری جیسی معمولی فروڈ کے کاروبار کو انٹرنیٹ کے ذریعے اتنی بڑی عالمی سکیم کیسے بنایا والچ کے مطابق اس کی تفتیش میں سب سے اہم کردار ادا کیا اگزیکٹ کے سابقہ ملازمین نے انہی میں سے ایک نے کراچی سے بزریا فون بات کی اور یہ راز افشان کیا کہ اگزیکٹ کمپنی کا بنیادی کاروبار جالی ڈگریوں کی فروخت ہے اور اسی نے ایسی بہت سی جالی یونیورسٹیز کی فیرس بھی دی جن میں بیلفرڈ روشویل شامل ہیں اب کام رہ گیا تھا ان یونیورسٹیز کے اگزیکٹ سے تعلق کا پتہ لگانے کا اسی خوج میں والچ کا رابطہ ہوا یاسر جمشید سے وہ یاسر جمشید جو کبھی اگزیکٹ میں کوالٹی کنٹرول آفیسر تھا لیکن اب کمپنی اور ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امراک میں رہتا ہے ڈیکلن اس سے ملاقات کے لیے ابودابی پہنچا اور اس کے پاس موجود اگزیکٹ کے کلائنٹس کا ڈیٹا کا جائزہ لیا جو یاسر جمشید اپنے ساتھ لے گیا تھا امراک میں ہی والچ کا رابطہ ہوا موہن سے وہی موہن جس نے تیس ہزار ڈالر میں اگزیکٹ کی ایک یونیورسٹی سے جالی ڈگری خریدی تھی والچ معلومات کی تصدیق کے لیے موہن سے خود بھی ملا ڈیکلن کے مطابق سابقہ ملازمین سے باتچیت کے علاوہ اس نے اگزیکٹ کی آن لائن سرگیمیوں کا بھی بغور جائزہ لیا اس کے علاوہ متعدد اخبارات کی کلپنگ پڑھی کمپنی کے بلوگز دیکھے کوٹ کی دستابیزات کا جائزہ لیا اور پھر ایک واضح تصویر اُبھرنی شروع ہوئی واضح ہوا کہ اگزیکٹ ایک ایسی کمپنی ہے جس نے اپنے اصل دھندے یعنی جالی ڈگریوں کے کاروبار کو چھپانے کے لیے بڑی کوششیں کی اگزیکٹ نے اس مقصد کے لیے سمندر پار متعدد کمپنیاں بھی قائم کر رکھی ہیں جہاں سے مالیاتی امور کو سنبھالا جاتا ہے ڈٹلن واش کے مطابق سابقہ ملازمین کا کہنا تھا کہ اگزیکٹ کے کاروبار میں رازداری بنیادی اہمیت کی حامل تھی ایسے تمام صارفین جو مختلف جامعات اور کالجز کی ویب سائٹ پر دیئے گئے نمبرز پر کال کرتے تھے اور جنہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ ان جامعات کے کسی عہدے دار سے بات کر رہے ہیں دراصل یہ تمام کالز کراچی میں واقعے اگزیکٹ کے اہیڈ آفس ٹرانسور ہوتی تھی جہاں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود سیلز ایجنٹس ان سے بات کرتے تھے ڈکلن واش کے مطابق اس سلسلے میں اہم بات نیو یورک ٹائمز کے انٹرنیٹ رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے سامنے آئی جس نے ان تمام جالی ویب سائٹ پر خوب کام کیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان تمام ویب سائٹ کے خد و خال یقصہ اور ان میں مماسلت ہے اور یہ تمام لنکس اگزیکٹ تک لے جاتے رہے ڈکلن واش کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اگزیکٹ کا سکینڈل اتوار کو منظر عام پر آیا جس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے جس کے بعد پاکستانی وزیر داخلہ چودری رسار نے ایف آئی اے کو معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا